آلہی وصحبی ہی ومتہیدی ملتی ہی علیل ایدی والابساری والنوالا اما بعد تعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَةِ وَقَالَ النَّبِيُّ صwe었다 اللہ علیہ وِسَلَّمَ وَمَمْ مَاتَ عَلَى حُبِّ عَلِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وَسَلَّمَ مَاتَ شَهِيدًا وَمَمْ مَاتَ عَلَى ذُغْظِ عَلِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وَسَلَّمَ مَاتَ کَافِرًا آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْمَوْلَا الْعَظِيمٍ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الَّمِينُ الْمَكِينُ الْمُبِينُ الْمُعِينُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِقَ لَمِنَ الشَّهِدِينَ وَشَاكِدِينَ وَلَا مِنِنَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ جرامی قدر حضرات ایہم وراب انتہائی اقیدت و محبت کے ساتھ نبی اکرم نور مجسم تاج دار عرب عجم مالک رکاب امم مالک کل فخر رسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسعالت میں جھول کا دور دے پاک پڑھیں اللہ وممہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا شبیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارکہ وسلم صلو علیہ سلاتم و سلام علیہ یا حبیبی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جرام قدر حضرات یہ ماہ محرم الحرام شریف جس میں ہم اور آپ اس مہینے کے پہلے جمعہ میں شرکت کر رہے ہیں اور اس ماہ مبارک میں بڑی کسرت کے ساتھ سید الشہدہ حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تبارکہ وتعالی عنوار دوانہ کی یاد منائی جاتی ہے رفیقین ملت سلامیہ یہ وہ ذات ہے کہ جن سے جن سے ہمارے آقا سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا محبت فرمایا کر دیتے ہیں ہند کے راجہ پیارے خاجہ سرکارِ غریبِ نواز رضی اللہ تعالی عنہ جب قلم اٹھاتے ہیں اور بارگاہے امامِ آلی مقام میں خراجِ محبت پیش فرماتے ہیں تو وہ کچھ اس طرح سے ارشاد فرماتے ہیں شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست دردست یزید حق کے بنائے لا الہ است حسین رفیقین ملت سلامیہ اسی طرح سے بہت سارے علماء و مشایخ نے بارگاہے شید و شہدہ میں خراجِ محبت پیش کیا برعیلی شریف کی دھرتی سے حضرت علامہ حسن رضا خان فاضل برعیلوی علیہ الرحمت رحمت اللہ تعالی جب بارگاہے امامِ آلی مقام میں خراجِ محبت پیش فرماتے ہیں تو وہ عرض گزار ہوتے ہیں باغِ جنت کے ہیں بحرِ مدحہ خانِ اہلِ بیت تم کو مزدہ نار کا اے دشمنانِ اہلِ بیت اور کس زباں سے ہو بیانِ عزو شانِ اہلِ بیت مدحہ گوئے مصطفیٰ ہے مدحہ خانِ اہلِ بیت اور مقامِ اہلِ بیت بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں جن کے گھر میں بے اجازت جبرائی لاتے نہیں جن کے گھر میں بے اجازت جبرائی لاتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدرو شانِ اہلِ بیت اور اہلِ بیتِ پاک سے گستاخیاں بے باقیاں تم کو مزدہ نار کا اے دشمنانِ اہلِ بیت رفیقانِ ملتِ اسلامیہ یہ اہلِ بیتِ پاک وہ گھرانہ ہے جس کا کوئی نہ مثیل ہے نہ کوئی مثال ہے اللہ تبارک و تعالی قرآنِ مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَا اے محبوب آپ ارشاد فرما دیجئے اپنے عبمتیوں سے بیان فرما دیجئے لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا میں تم سے اس پر کوئی عجر نہیں طلب کرتا کوئی عجرت کوئی معاوضہ نہیں چاہتا إِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَا مگر اپنی قرابتداروں سے محبت چاہتا ہوں رفیقانِ ملتِ اسلامیہ کس پر کوئی معاوضہ نہیں چاہتا یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی آقاِ کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلوا رہا ہے اے لوگو اے ایمان والو اے میرے صحابہ سنو تمہیں میرے وجہ سے میری ذریعے سے دین ملا ایمان ملا قرآن ملا اسلام ملا نمازیں ملی یہاں تک کہ رحمان ملا لیکن میں تم سے اس کے بدلے میں کوئی معاوضہ نہیں چاہتا ہوں اس کے بدلے میں اس کے بدلے میں تم سے کوئی وجرت نہیں تلق کر رہا ہوں کہ تمہیں میری ذریعے سے ایمان مل گیا ہے تم مجھے کچھ دے دو تمہیں میرے ذریعے سے قرآن مل گیا ہے تم مجھے کچھ دے دو تمہیں میرے ذریعے سے مذہب اسلام مل گیا ہے تم مجھے کچھ دے دو نہیں نہیں میں تم سے اس کے بدلے میں کچھ نہیں چاہتا ہوں مگر اپنے اہلِ بیت سے محبت چاہتا ہوں تم میری اہلِ بیت سے محبت کرو یہ صرف اللہ کے رسول کا فرمان نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے نحاظہ رب تعالیٰ بھی چاہتا ہے کہ اہلِ بیت سے محبت کی جائے اہلِ بیت کی محبت میں زندگی گزاری جائے رفیقانِ ملتِ اسلامیہ اہلِ بیت سے محبت کرنا یہ قرآن کا درس ہے کسی اور کا درس نہیں ہے اور آقاِ کریم سرورِ کائناس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَمَا مَاتَ عَلَى حُبِّ عَالِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مَاتَ شہیدہ کہ جو شخص جو شخص اہلِ بیت کی محبت میں مرا وہ شہید مرا رفیقانِ ملتِ اسلامیہ اپنے درزے کا اندازہ لگائیے جو شخص اہلِ بیت سے محبت کرتا رہا اور انہی کے محبت میں وہ مر گیا انتقال ہو گیا انہی کے محبت میں دنیا سے چلا گیا تو اس کا مرتبہ یہ ہے کہ وہ شہیدوں میں اس کے ہنتی ہو رہی ہے وہ شہید مرا اور جو اس کے بعد فرماتے ہیں وَمَمْ مَاتَ عَلَى بُغْضِ عَالِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم مَاتَ کافرہ اور جو شخص اہلِ بیت کی نفرت میں مرا اہلِ بیت کی دشمنی میں مرا وہ کافر مرا رفیقانِ ملتِ اسلامیہ دیکھ لیجئے انجام دیکھ لیجئے محبت کرنے والے کا مقام کہاں پر ہے نہ کوئی وہ جنگ میں گیا ہے نہ کوئی قتل و قتال کیا ہے نہ کسی سے جو ہے لڑائی کی ہے لیکن ان کی محبت میں مرا تو وہ شہید کا درجہ مل رہا ہے وہ شہید مرا اور جو ہے جنگ نہ کرتے وہ شہید مرا صرف اہلِ بیت کی محبت میں اور جو اپنے دل میں اہلِ بیت کے لیے نفرت رکھتا ہو اپنے دل میں اہلِ بیت کے لیے دشمنی رکھتا ہو اہلِ بیت کو برا جانتا ہو اس کا انجام کیا ہے کہ وہ کافر مرا جو شہید مرا اس کو تو جنت مل گئی اور جو کافر مرا وہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں چلا گیا رفیقانِ ملدتِ اسلامیہ ہم اپنی قسمت پر ناز کریں جتنا کم ہے کہ ہمیں جو ہے ہمیں جو ہے مذہبِ اسلام ملا مذہبِ اسلام میں ایمان ملا ایمان میں نبی کریم علیہ السلام کے غلامی ملی اور ان کی غلامی کے صدقے میں اہلِ بیت کی محبت ملی ہے رفیقانِ ملدتِ اسلامیہ اب یہ محبت تمہارے دلوں میں ملی ہے تمہیں صدقہ ملا ہے تو رفیقانِ ملدتِ اسلامیہ اپنے اپنے دلوں میں اس محبت کو جو ہے سجا کر کے رکھنا اس محبت کی عزت و احترام کرنا رفیقانِ ملدتِ اسلامیہ اس لیے کہ اہلِ بیت سے محبت کرنے قرآن تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اہلِ بیت سے محبت کی جائے اہلِ بیت سے جو ہے دل لگی لگی جائے رفیقانِ ملدتِ اسلامیہ اور کس طرح سے محبت کی جاتی ہے یہ ہمارے آقا سرورِ کائناس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے اور معبت کر کے بھی دکھا دیا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے حضرتِ امامِ آلی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتِ پاک ہے حضرتِ امامِ آلی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخِ پیدائش بھی سنتے چلئے تاریخِ پیدائش شعبان المعظم کی پانچ تاریخ ہے چار ہجری ہے یعنی کہ آقا سرورِ کائناس صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ تل مقرمہ سے مدینہِ منقورہ جو ہے ہجرت کر کے گئے جب مدینہِ منقورہ ہجرت کر کے پہنچے تو اس کے چار سال کے بعد شعبان شریف کے مہینے میں پانچ بھی تاریخ میں حضرتِ امامِ آلی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادتِ باسعادت ہوتی ہے آقا سرورِ کائناس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں ازان دیا پھر ساتوے دن ساتوے دن جو ہے آپ کا نام حسین رکھا اور آپ کے نام کی اسی نام سے جو ہے عقیقہ فرمایا رفیقانِ ملتِ سلامیہ اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح سے محبت فرماتے ہیں آقا سرورِ کائناس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ پاک ہے اور ایک طرف آقا سرورِ کائناس صلی اللہ علیہ وسلم ہے مسجدِ نبوی شریف ہے آقا سرورِ کائناس صلی اللہ علیہ وسلم مسجدِ نبوی شریف کے ممبر پر چاکر کے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں لوگوں کو بیان فرما رہے ہیں اتنے میں دیکھتے کیا ہیں سامنے سے حضرتِ سجدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ننے ننے قدموں سے جلتے ہوئے کبھی جوٹتے ہیں کبھی گر جاتے ہیں چلتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں رفیقانِ ملتِ سلامیہ آقا سرورِ کائناس صلی اللہ علیہ وسلم کی نظرِ نورانی پڑتی ہے مجل جاتے ہیں اور مچل کر کے فوراً ممبر شریف سے نیچے آتے ہیں آ کر کے آگے بڑھ کر کے حضرتِ سجدنا امام حسین کو گود میں اٹھا لیتے ہیں پیشانی کا بوسہ دیتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کس طرح کی محبت ہے کہ خطبہ روٹ کر کے حضرتِ امامِ علی مقام کو گود میں اٹھایا جا رہا ہے محبت کرو تو اس طرح سے محبت کرو اس لیے کہ رب تعالیٰ بھی چاہتا ہے کہ محبت کی جائے ان سے رفیقانِ ملتِ اسلامیہ کبھی دیکھا جاتا ہے کہ آقا سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے نماز پڑھا رہے ہیں صحابہِ کرام جائے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اتنے میں ہمارے آقا سرورِ آقا سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا رہے ہیں اتنے میں دیکھا کیا جاتا ہے کہ حضرتِ امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہیں آگے بڑھتے ہیں اپنے نننے نننے قدموں سے آگے بڑھ کر کے آتے ہیں آ کر کے ہمارے آقا سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سجدے میں ہیں سجدے میں ہیں ہمارے آقا اور پشت پہ آ کر کے سوار ہو کر کے کھیلنے لگتے ہیں رفیقانِ ملتِ اسلامیہ ہماری اور آپ کی نماز ہوتی تو یہ حکم ہوتا کہ کچھ بھی ہو جائے سجدے سے اٹھنا ہے لیکن ہمارے آقا کی نماز ہیں اور پشت پہ سوار امامِ عالی مقام ہیں رفیقانِ ملتِ اسلامیہ آقا سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کو طول کر دیا ہے کہ ابھی جب تک ابھی وہ دیس کا خیال کر رہے ہیں اس کا خیال کر رہے ہیں کہ پشت پہ سوار امامِ عالی مقام ہیں ہمارے اور آپ کے گھر کا بچہ ہوتا اگر ایسی حرکت کرتا اور ہم اس کی یاد میں نماز کو آگے بڑھاتے تو نماز خراب ہو جاتی لیکن یہ نماز بھی کیسی نماز ہے مسلمانوں کہ نماز پڑھنے والا نبیوں کا امام ہے اور نماز پہ پشت پہ سوار ہونے والا سہیدوں کا امام ہے رفیقانِ ملتِ اسلامیہ ادھر ان کی یاد میں نماز کو طول دی جا رہی ہے نماز کو لمبی کی جا رہی ہے سجدے کو دراز کیا جا رہا ہے رفیقانِ ملتِ اسلامیہ تسبیح پہ تسبیح پڑھتے جا رہے ہیں بتایا یہ جاتا ہے کہ ہمارے آقا سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سجدے میں بہتر تسبیح پڑھ دی جب بہتر مکمل ہوئی تو حضرتِ امامِ عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اس سے جب نیچے اترتے ہیں تو ہمارے آقا سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے سے سر اٹھاتے ہیں رفیقانِ ملتِ اسلامیہ یہ دیکھیں یہ محبت ہے کسی محبت ہے نماز میں ہے تو بھی محبت کا خیال ہے خطبہ دے رہے ہیں تو بھی محبت کا خیال ہے رفیقانِ ملتِ اسلامیہ اسی طرح سے دیکھ کے چلیے کیسے محبت کرتے ہیں آقا سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے حضرتِ امامِ عالی مقام کو لے کر کے مدینہِ منقورہ کی گلیوں میں تہل رہے تھے گلیوں میں تہل رہے تھے اتنے میں دیکھتے کیا ہیں حضرتِ امامِ عالی مقام کہ کچھ بچے ہیں جو اوٹ کی سواری کر رہے ہیں اوٹوں کی سواری کر رہے ہیں ان کے باپ ان کو اوٹوں پہ بٹھا کر کے گھوما رہے ہیں رفیقانِ ملتِ اسلامیہ اتنے میں حضرتِ امامِ عالی مقام کہتے ہیں نانا جان میں بھی سواری کروں گا رفیقانِ ملتِ اسلامیہ آقا سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہیں فوراً ان کو گود میں اٹھاتے ہیں اٹھانے کے بعد اپنے دوشِ مبارک کاندھوں پہ بٹھا لیتے ہیں اور اپنے زلفوں کو مہار بنا کر کے دے دیتے ہیں ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں اور حضور چل رہے ہیں اور پوچھتے ہیں بیٹا حسین بتاؤ کیسی سواری ہو رہی ہے رفیقانِ ملتِ اسلامیہ وہ بہت خوشی میں مصروف ہو کر کے آگے بڑھ رہے ہیں صحابہ اکرام کا قافلہ ساتھ میں چل رہا ہے رفیقانِ ملتِ اسلامیہ صحابہ اکرام کہتے ہیں صحابہ اکرام کہتے ہیں اے آقا کتنی پیاری سواری ہے رفیقانِ ملتِ اسلامیہ ہمارے آقا سربرے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیوں تم سوار کو نہیں دیکھ رہے ہو کتنا پیارا سوار ہے یہ سوار وہ سوار ہے جو آج میرے کاندوں پہ سوار ہوا ہے یا سوار ہو کر کے چل رہا ہے کل وہ وقت بھی آئے گا کہ پورا مزہدِ اسلام اس کے کاندوں پہ سوار ہو کر کے چلتا ہوا نظر آئے گا رفیقانِ ملتِ اسلامیہ وہ وقت آئے گا کہ پورا اسلام اس کے کاندوں پہ سوار ہو کر کے چلے گا عزیزانِ ملتِ اسلامیہ سواری ہو رہی ہے کس طرح کی محبت ہے کس طرح سے محبت فرما رہے ہیں آقا سربرے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حضرتِ سیدہ تُن نساء فاطمہ تُن زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اے فاطمہ اے میری بیٹی فاطمہ سنو یہ حسن و حسین رویا نہ کریں کیونکہ ان کی آنکھ میں آسو مجھے برداشت نہیں ہوتا ہے رفیقانِ ملتِ اسلامیہ کیسی محبت ہے کس طرح سے محبت فرما رہے ہیں کس طرح سے محبت کر رہے ہیں محبت کو دیکھئے مسلمانوں اہلِ بیس سے کس طرح سے محبت کرنا ہے اہلِ بیس سے ہماری آقا نے کس طرح سے محبت کر کے دکھایا ہے ایک مرتبے کا ایسی طرح واقعہ ہے کہ آقا سربرے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گود میں دو ننے ننے شہزادوں کو بیٹھائے ہوئے ہیں ایک طرف حضرت سجدنا امامِ علی مقام حضرت امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ گر ہے دوسری طرف دوسری طرف آپ کے شہزادے جلوہ گر ہیں رفیقانِ ملتِ اسلامیہ آپ کے شہزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ گر ہیں رفیقان ایک طرف بیٹی کا بیٹا موجود ہے دوسری طرف اپنا ہی بیٹا موجود ہے اور اتنے میں حضرت ملک الموت حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ ان دونوں سے بڑی محبت فرماتے ہیں کہتے ہیں ہاں میں ان دونوں سے بڑی محبت فرماتا ہوں ان دونوں سے بڑا پیار کرتا ہوں اور کہتے ہیں کہ ہاں یہ تو دیکھا جاتا ہے کہ آپ ان دونوں سے بڑا پیار کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہے کہ آپ ان میں سے کسی ایک کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں آپ کو ایک دیار ہے جس کو چاہے رکھ لے چاہے آپ اپنے ہی بیٹے کو رکھ لے چاہے اپنے بیٹی کے بیٹے کو رکھ لے رفیقان ملت اسلامیہ آقا سر بھرکائنا صلی اللہ علیہ وسلم محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہیں ایک طرف دیکھتے ہیں تو اپنی بیٹی کا بیٹا حضرت امام حسین ہے دوسری طرف دیکھتے ہیں تو اپنا ہی بیٹا حضرت ابراہیم ہے رفیقان ملت اسلامیہ دیکھتے ہیں تو سوچ میں پڑ جاتے ہیں کچھ دیر سوچنے کے بعد کہتے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کے بیٹے حسین کو اپنے پاس رکھوں گا اس لیے کیوں؟ کیونکہ چاہتے تو وہ یہ ان کو دے سکتے تھے کہ ان کو لے جائے لیکن ان کو یہ بھی دیکھنا تھا کہ ان کو جدہ کروں گا تو میں بھی روں گا میری بیٹی بھی روئے گی اور جہاں اپنے بیٹوں کو جدہ کروں گا تو میں اس تکلیف کو تو برداشت کر سکتا ہوں لیکن اپنی بیٹیوں کے آنکھوں میں آسو نہیں برداشت کر سکتا لہٰذا حضرت ابراہیم کی جدائی کو برداشت کیا حضرت امام آلی مقام سے محبت ہے کس طرح سے محبت ہے مسلمانوں دیکھئے کس طرح سے محبت فرماتے ہیں اور صرف ان سے صحابہ ہی نہیں صرف انسان ہی نہیں بلکہ جانور بھی بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے جانور بھی بے پناہ محبت کرتے تھے اسی طرح سے ایک واقعہ یہ ہے کہ حضرت امام حسین حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہے جہاں ایک جہاں ہرنی کا بچہ صحابہ کرام رضواللہ تعالی علی مجمعین میں سے کسی نے ایک ہرنی کا بچہ پکڑ کر کے جنگ سے لائے تھے اور حضور کی بارگاہ میں فیش کیے تھے حضور کی بارگاہ سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ ہرنی کا بچہ مل جاتا ہے وہ فوراں خوشی خوشی گھر لے کر کے جاتے ہیں گھر لے کر کے جاتے ہیں اور اسے کھیل رہے ہوتے ہیں اور حضرت امام علی مقام جب دیکھتے ہیں کہ بھائی جان ہرنی کے بچے سے کھیل رہے ہیں تو پوچھ پڑتے ہیں آپ کو ہرنی کا بچہ کہاں سے ملا ہے آپ کو ہرنی کہاں سے ملی ہے تو وہ کہتے ہیں نانا جان کے دربار سے لے کر کے آیا ہو رفیقان مندت سلامیہ حضرت امام حسین ننے ننے قدموں سے چل کر کے بارگاہی رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں نانا جان آپ نے بھائی حسن کو ہرنی کا بچہ دیا ہے مجھے بھی ہرنی کا بچہ چاہیے مجھے بھی کھیلنا ہے وہ ان سے کھیل رہے ہیں وہ اسے کھیل کر کے بہت خوش ہے مجھے بھی کھیلنا ہے رفیقان مندت سلامیہ ایک ہی بچہ تھا حضرت امام حسین ندی اللہ تعالیٰ ان کے آقوں میں آسو آ جاتے ہیں اتنے میں دیکھتے کیا ہیں اتنے میں دیکھتے کیا ہیں کہ وہ ہرنی خود دوسرے بچے کو لے کر کے بارگاہی رسالت میں حاضر ہو جاتی ہے رفیقان مندت سلامیہ اور اپنی زبان حال سے کہتی ہے کہ مجھے پتا نہیں تھا کہ میرا بچہ دربارے رسالت میں حاضر ہوا ہے میرا بچہ آقا علیہ السلام تو اسلام کے بچوں کے ساتھ میں کھیل رہا ہے میں ویسے بہت پریشان ہوئی تھی لیکن جب مجھے پتا چلا کہ ایک بچہ لے کر کے حضرت امام حسین کھیل رہے ہیں دوسرے بچے کے انتظار میں حضرت امام حسین کھڑے ہیں تو میں نے سوچا کہ اس بچے کو بھی اس میں پیش کر دوں تاکہ وہ شہزادگان باغ جندت کے فول جو ہے اسے کھیلتے رہے رفیقان مندت سلامیہ صرف انسان نہیں جانور بھی کس طرح سے محبت کر رہے ہیں رفیقان مندت سلامیہ لہٰذا یہ وہ ذات ہے جن سے محبت کرو گے تو تمہیں جنت کا بدلہ ملے گا تمہیں جنت ملے گی آقا علیہ السلام و السلام امیر شاد فرماتے ہیں حیسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں رفیقان مندت سلامیہ لہٰذا جب وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں تو جن سے وہ ناراض ہو جائیں گے اس کی جوقات نہیں ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو سکے رفیقان مندت سلامیہ یہ وہ ذات ہے جن سے محبت کر کے انسان دنیا سے چلا جائے تو اس کو شہادت کا درجہ مل جائے یہ وہ ذات ہے جن کی یاد میں جن کے نام پر لوگ لنگر لٹا دے تو اس کے بگڑے ہوئے کام بن جایا کرتے ہیں یہ وہ پاک گھرانا ہے رفیقان مندت سلامیہ قسم خدا کی جس نیت سے بھی مندت مان لی جائے اس پاک گھرانے کے لیے اس کی مرادیں پوری ہو جایا کرتے ہیں رفیقان مندت سلامیہ یہ وہ ذات ہے آقا علیہ السلام و السلام ارشاد فرماتے ہیں الحسن والحسین ہما ریحانی من الدنیا حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں رفیقان مندت سلامیہ اور ان کے نام پاک کے لیے ارشاد فرماتے ہیں حسن اور حسین یہ دونوں جنت کے ناموں میں سے دو نام ہیں رفیقان مندت سلامیہ کس طرح سے محبت فرما رہے ہیں ہمارے آقا علیہ السلام و السلام اور محبت کر کے دکھا رہے ہیں اس طرح سے محبت ان سے کرنا ہے کبھی ان کی آنکھوں میں آسو نہیں آنے دینا ہے کبھی ان کو جہت تکلیف نہیں پہنچانا ہے آقا سرور کائنا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الحسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں کیا مطلب کہ جو شخص حسین سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا جو شخص حسین کی عزت کرے گا وہ میری عزت کرے گا جو شخص حسین کی محفل سجائے گا وہ یا وہ میری محفل سجائے گا اور جو شخص مجھ سے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کرے گا اور جو اللہ تک پہنچ جائے گا اس کا بدلہ اس کو جنت مل جائے گی اور دوسری طرف اس کا مفہوم یہ بھی ہوتا ہے کہ جو شخص حسین سے نفرت کرے گا وہ مجھ سے نفرت کرے گا جو شخص حسین سے دشمنی کرے گا وہ مجھ سے دشمنی کرے گا جو شخص حسین سے جنگ کرے گا وہ مجھ سے جنگ کرے گا اور جو مجھ سے جنگ کرے گا وہ اللہ سے جنگ کرے گا اور جو اللہ سے جنگ کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے رفیقانِ ملدتِ سلامیہ لہذا موقع غنیمت جانو مسلمانوں اپنی قسمت پر ناز کرو کہ یہ وقت ملا ہے تم کو یہ مہینہ تم کو میسر آیا ہے اور تم ان کی غلامی میں ہو اور محبتِ اہلِ بیت میں سبیل لگاؤ نیازیں دلاؤ لنگر لٹاؤ اور جتنی جت کی جتنی اوقات ہو جس طرح سے بچاہے وہ اس طرح سے نیاز دلائے اور جس نیت سے کرے گا اس کی نیت پوری ہوگی اس کی مرادیں پوری ہوں گی رفیقانِ ملدتِ سلامیہ یہ وہ گھرانہ ہے جو ہمیشہ دینا جانتا ہے کبھی اس نے ہاتھ پیلانا نہیں جانا ہے یہ وہ گھرانہ ہے جب ضرورت پڑی تو اپنے سر کو کٹانا گوارہ کر دیا لیکن کسی سے ملد طلب کرنا گوارہ نہیں کیا رفیقانِ ملدتِ سلامیہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جب وہ زد کر لے تو جنت سے جوڑے آ جائے رفیقانِ ملدتِ سلامیہ حضرتِ امامِ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں عید کا موقع آ رہا ہے عید کی چاند آتمان پر صلوح ہو گیا ہے تمام تر علاقے میں لڑکے جو ہیں اپنی نئے لباس کے ساتھ نئے لباس زیب تن کر کے خوش ہو رہے ہیں کہ ہمارے باپ میں ہمیں لباس دلایا ہے ہمارے گھر والوں نے نئے لباس بنایا ہے رفیقانِ ملدتِ اسلامیہ حضرتِ امامِ حسن و حسین اللہ تعالیٰ عنہما اپنی والدہ کے پاس جاتے ہیں جانے کے بعد کہتے ہیں یہ والدہ صبح عید ہے اور ہم سب کے ابھی تک کپڑے نہیں آئے ہیں ہم سب کے پاس لباس نہیں ہے گاؤں کے پورے علاقے کے بچے اپنے اپنے باپ کے ساتھ تو ہے تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں اور جو ہے نئے لباس پہن کر کے کھیل رہے ہیں اے امی جان کیا ہم لوگ نئے لباس نہیں پہنیں گے رفیقانِ ملدتِ اسلامیہ وہ کہتی ہے بیٹا جاؤ آرام کرو انشاءاللہ صبح تم لوگ نئے لباس پہنو گے ادھر ان کو سلاتی ہے اور حضرتِ سیدہ تنسا فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے سبحان اللہ وہ اپنے مسلح بچھاتی ہیں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتی ہے سجدہ کر دیتی ہے اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے اے پروردگارِ عالم تو نے ان سے محبت کرنے کو کہا تیرے حبیب نے کہا ان کو کبھی رونے نہ دینا ان کے آنکھ میں کبھی آسو نہ آنے دینا اے پروردگارِ عالم تیری بندی تیری بارگاہ میں حاضر ہے اب ان کے نئے لباس کا ان کو سوال ہے ان لوگوں نے نئے لباس کا سوال کر لیا ہے اے پروردگارِ عالم تو چاہتا ہے کہ ان سے محبت کی جائے تیرا محبوب چاہتا ہے کہ ان کی آنکھ میں آسو نہ آنے پائے ہمارے پاس کوئی انتظام نہیں ہے اگر وہ صبح نئے لباس کے ساتھ ان کو نئے لباس نہیں ملا تو ان کے آنکھوں میں آنسو آ جائے گا جو تیرے پیارے حبیب کو ہرگز برداشت نہیں ہے اور جب تیرے پیارے حبیب کو تقریف ہوگی تو اے پروردگارِ عالم تجھے بھی تقریف ہوگی اے پروردگارِ عالم ہم نے ان سے وعدہ کر لیا ہے کہ انشاءاللہ صبح تم لوگ جائے نئے لباس کے ساتھ باہر نکلو گے رفیقانِ ملدتِ اسلامیہ ادھر سجدے پہ سجدہ دراست نظرات ہو رہا ہے ادھر اللہ تبارک و تعالی حضرتِ سید الملائکہ جبریلِ امین کو حکم دیتا ہے اے جبریل اب تجھے صدرہ پہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے اب تیرا کام آگیا ہے تم وہاں سے اٹھو اور جنت میں جاؤ اور دو نئے جنتی جوڑے نورانی جوڑے لے کر کے اور حضرتِ سیدہ تو نصاب آتے میں تو زہرہ کے دروازے پہ پہنچ جاؤ اور وہ حضرتِ جبریلِ امین آتے ہیں تو ڈائرے گھر میں نہیں چلے جاتے ہیں اس لیے کہ وہ جانتے ہیں اہلِ بیت کا مقام کیا ہے وہ دروازے پہ دست پک دیتے ہیں دروازہ کھٹ کھٹ آتے ہیں اندر سے جب آہر نکلتے ہیں حسنینِ کریمین تو وہ نئے جوڑے دیکھ کر کے خوش ہو جاتے ہیں جب ہی تو ارشاد فرمایا گیا جن کے گھر میں بے اجازت جبریل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شانِ اہلِ بیت رفیقانِ مندتِ سلامیاں جن کی آنکھوں میں آسو خود رب برداشت نہ کرے جنت سے جوڑے بھیج دے وہ اس کا مقام کیا ہوگا اس کا مردبہ کیا ہوگا اس کے شان کیا ہوگی اس کے ردبہ کیا ہوگا اس کا گھرانہ کیا ہوگا جب ہی تو علاہ حضرت بکار اٹھے تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے اینے نور تیرا سب گھرانہ نور کا قدر و شانِ ملدتِ سلامیاں یہ وہ پاک گھرانہ ہے جو سوچ لے جو تمنا کر لے وہ پورا ہو جائے تو کیسے کہہ دیا جاتا ہے کہ کربلا میں وہ محتاج تھے پانی کے کیسے کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ مجبور تھے پانی کے ارے وہ صرف سوچ لے تو جنت سے جوڑے آ جائے اگر وہ حکمیں دے دیتے تو آسورت سے اُبل پڑتا پانی رفیقانِ ملدتِ اسلامیاں اس شان کے مالکِ امامِ عالی مقام ہے یہ الگ بات ہے کربلا میں مقامِ صبر و تحمد تھا اس دیئے کہ وہاں پہ امتحانِ صبر تھا صبر کا امتحان دکھانا تھا کہ کس طرح سے صبر کی جاتی ہے کبھی وہ پیکٹر سے پیغام بھی دینا یہ تھا کہ کبھی تم ایسی آندھریوں میں فس جاؤ کبھی تمہاری اوپر پانی بند کر دیا جائے تو تم یاد کر لینا کربلا کے وہ تبتے ہوئے سہرہ کو تم یاد کر لینا کہ جو پانی بند کیا گیا اس موقع کو یاد کر لینا اور کبھی یاد کر لینا سوکھے ہوئے حضرت امامِ علیہ السلام کے حلق کو تو تم اپنی پیاس کو بھول جاؤگے اگر تمہیں سچی محبت ان سے ہوگی اور تمہیں پیاس لگی ہوگی جب تم ان کی پیاس کو یاد کر لیوگے تم اپنی پیاس کو بھول جاؤگے رفیقانِ ملدتِ اسلامیاں لہذا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اہلِ بیت سے سرکاروں سے سچی محبت کی جائے ان کی یاد میں نظر و نیاز کی جائے ان کی یاد کو خوب سے خوب منایا جائے ان کی یاد میں محفلے کی جائے ان کے نام سے صدقے دیے جائے ان کے نام سے خانے گلٹائے جائے رفیقانِ ملدتِ اسلامیاں جس مقصد کے تحت انشاءاللہ آپ کریں گے ان کی بارگاہ میں عرضی لگائیں گے کہ یاد سرکار ہم آپ کی بارگاہ میں اس مقصد اس عرضی اس نیاز سے یہ کام کر رہے ہیں میرا یہ کام ہو جائے انشاءاللہ آپ کا وہ کام مکمل ہو جائے گا رفیقانِ ملدتِ اسلامیاں پروردگارِ عالم کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالی ہمیں اہلِ بیتِ پاک سے سچی پک کی محبت عطا فرمائے انہی کی محبت میں جینِ مرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمین دولنے میں لبزن صحبان مانا قزدن کسی طرح غلطی کامی کوتائی ہوئی ہو مولا اپنے فضل و کرم سے محبت فرمائے استغفراللہ ربی